تو نوشکار آدھ آپ گوڑیوڈنگ ایک بار پھر آپ تمام لوگوں کا سواگت ہے آج شنیوار کا دن ہے سیٹریڈے ہے اور آج کی جو کہانی ہے زائر سی بات ہے اس وقت جو موقع ہے محول ہے اور خاص طور پر جو حل چل ہے وہ ہمارے ونگ کمانڈر ابھی نندن کے اوپر ہے کیونکہ ونگ کمانڈر ابھی نندن فرائیڈے کو نو بچ کر اکیس منٹ پر باغا بارٹر کے ذریعے ہندوستان میں داخل ہوئے پاکستانی رینجرز نے ان کو ہمارے بی اے سیف جو واغا بارٹر پر ہیں ان کے حوالے کیا اس کے بعد انہیں ائر فورس کے جو افیشیل ہیں وہ وہاں سے امریسر لے گیا اور امریسر سے پھر اسپیشل پلین کے ذریعے دلی لائے گیا اور دلی لانے کے بعد انہیں سیدھے سیدھے ہسپیٹل لے جائے گیا اور یہ پہلے سے تاہی تھا حالانکہ انڈین میڈیا کے ساتھ ابھی تک کوئی بات چیت نہیں ہوئی ایون کوئی فوٹو سیشن نہیں ہوا واگا بارٹر پر اور اس کی کئی وجہ تھی تو میں یہ ساری چیزیں بھی بتاؤں گا اور ساتھ میں کی آخر ونگ کمانڈر جو اب اندن ہے ان کو پاکستان کیسے رہا کیا اور کیوں رہا کیا تو اس کی انسائٹ پوری کہانی جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن پہلے میں وہ پوری کہانی سناو پاکستان سے رہائی کی قریب پچپن چھپن گھنٹے تک پاکستانی سینہ کی حراست میں رہنے کے بعد واپس آئے تو ابھی فی الحال اب اندن نئی دلی میں ہے ہسپیٹل میں ان کا علاج چل رہا ہے علاج کا مطلب یہ ہے کہ ضروری کچھ جانچ ہے چیک اپ ہے اور آج ڈیفنس میریسٹر نرمال آسیتہ رامن گئی تھی ملاقات کرنے کے لیے اس کی تصویریں بھی آئیں ہیں ابھی اندن کے ساتھ ایر فورس کے اوفیشل بھی تھے ساتھ میں تبیت بلکل ٹھیک ہے لیکن کچھ آپ چارکتہ ہیں کچھ جانچ کرنے ہی ضروری ہوتی ہے ایسی چیزوں میں جب آپ دشمن دیش کے قبضے میں ہو اور واپس آتے ہیں وہ بھی آپ ایر فورس میں ہیں اور مک ٹوینٹی ون جیسے آپ فائٹر پلین کو آپ اڑا رہے ہیں تو بہت ساتھ دھانی بڑھتنی کی ضرورت ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی کہ کہیں آپ کو کچھ انجیکٹ تو نہیں کیا گیا آپ کو ڈرکس تو نہیں دیا گیا آپ کو کوئی ایسی چیز تو نہیں دی گئی جو آپ کو نقصان پہنچائے اس کے علاوہ چونکہ پلین سے آپ نیچے آئے تو کہیں کوئی ایسی چوٹ تو نہیں ہے تو ان ساری چیزوں کا علاج ہو رہا ہے ساتھ میں جو سیکیٹریسٹ ہیں وہ بھی بات کر کے دیکھتے ہیں کیونکہ آپ دو دن تک وہاں پہ ہیں آپ کے ساتھ جو سلوک ہوا اچھے اچھے انسان کو توڑ دیتا ہے حالانکہ ہمارے ڈیفنس میں یہ ساری ٹریننگ ہوتی ہے اور کہتے ہیں کہ ابنندر بہت بریب اور بہادر ہیں لیکن اپنی طرف سے سرکار اور باقی جو فورسز ہیں ان کی اپنی ایک طریقہ ہے تو فیلحال ان کی جانچ ہو رہی ہے نگرانی میں رکھی جارہی ہے ان کے سارے چک اپ کیے جارہے ہیں اس کے بعد پھر ان سے پوچھتاچ ہوگی اور وہ ضروری اس لیے ہوتی ہے اور پوچھتاچ جو ہے وہ الگ الگ لیول پہ ہوگی سب سے پہلے جو فورس ہیں ان کے اوفیشل بات کریں گے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو 48 سے 55 گھنٹے جو قبضے میں تھے اس دوران میں پاکستانی سینہ نے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا انہیں ٹورچر کیا کے نہیں کیا حالانکہ یہاں پہ ایک چیز آپ کو یہ بھی بتاؤں ایک جو ابھی ایک خبر آئی ہے وہ یہ خبر آئی ہے کہ اب ان اندر نے کہا ہے کہ ان کو فیزیکلی ٹورچر تو نہیں کیا پاکستانی آرمی نے لیکن منٹلی ٹورچر بہت کیا ہے اور الگ الگ طریقے سے منٹلی ٹورچر کیا ہے یہ ابھی ایک ریپورٹ آئی ہے اور آتے آتے تک بھی ان کو منٹلی ٹورچر کیا گیا جب وہ ریلیز کیے جا رہے تھے تو ان کی ساری چیک اپ ہوگی اس کے بعد ائر فورس کے افیشل ان سے پوچھتا آج کریں گے کہ اس حراسیت دوران ان کے ساتھ کیا کیا ہوا کیا کیا ان سے پوچھا گیا کیا کیا چیزیں ان سے اگلوانے کی کوشش کی گئی وہ ساری چیزیں دن اس کے بعد جو ہماری خفیہ ایجنسی ہے آئی بی این رو وہ الگ سے پوچھتا آج کرے گی اور ان کے پوچھتا آج کا مقصد دوسرا ہوگا وہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو پاکستان میں رہے وینگ کمانڈر ابھی نندن تو کہاں کہاں پہ ان کو رکھا گیا کیا کیا چیز وہ دیکھ پائے کون کون لوگ تھے کیسے وہ ان کے ساتھ انہوں نے بیہیو کیا 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 پوچھتا آج ہوئی کیا کیا جاننے کی کوشش کر رہے تھے یا ابھی نندن نے وہاں پہ کیا کیا دیکھا تو یہ ایک روٹین کاروائی ہوتی ہے اس طرح کے معاملوں میں جب آپ کہیں کسی حراست سے ہو کر آتے ہیں تو پھر وہ پوچھتا آج ہوگی ان ساری چیزوں میں پھر آپ کی منٹل آپ کا وہ بھی دیکھا جائے گا آپ کی پھر فیزیکل فٹنس بھی دیکھی جائے گی کہ اس کا کتنا اثر ہے ذہن پہ اور آپ کے جسم پہ تو ایک رپورٹ کے مطابق یہ ساری فارولیٹیز کو پورے کرنے میں اور قریب قریب مہینے بھر کا آپ مان لیجئے کہ وقت لگے گا تو ایک مہینے سے پہلے ابھی فیلحال ابھی نندن جو ہیں وہ واپس مک بیٹو نہیں جائن کر پائیں گے اور مک ٹوینٹی ون ابھی نہیں اڑائیں گے جب یہ ساری چیزیں کلیر ہو جائیں گے اس کے بعد وہ واپس ڈیوٹی پہ جائیں گے اور ضرورت بھی ہے اس کے بعد جب پوچھتا آج ہوگی تھوڑا وقت ان کو فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے دیا جائے گا کیونکہ وہ ایسے ٹراؤما سے نکل کر آئے ہیں تو وہ بھی ایک ضروری انسانیات کے ناتے ہیں تو ابھی ہسپٹل میں ہیں چیک اپ ہو رہا ہے ساری چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے بعد الگ الگ فیسز میں پوچھتا آج ہوں گی الگ الگ ایجنسیاں کریں گی اور پھر فیملی کے ساتھ کچھ وقت بٹائیں گے دن اس کے بعد ڈیوٹی جائن کریں گے یہ تو نہیں یہاں کی ریپورٹ اب آئیے اصلی کہانی کے طرف کی ویڈنسٹے کو جب مک ٹوئنٹی ون کے ساتھ ابھی نندن تھے اور جو کریش کیا اس کے بعد یہ پیراشوٹ کے ذریعے ایجک کر کے خود کو نیچے اتار کر لے کر آئے جب یہ نیچے آتے ہیں تو اب اس میں چیزیں آ رہی ہیں کچھ لوگ تھے کشمیری انہوں نے پوچھا کہ یہ ہندوستان ہے یا پاکستان تو انہوں نے بتایا کہ یہ پاکستان ہے اس کے بعد انہوں نے اپنا پسٹل وسٹل پھیکا اور بھاگنے کی کوشش کی لیکن پکڑے گئے لوکل لوگوں نے وہاں پہ ان کے ساتھ مارپیٹ کی پاکستانی آرمی آئی بولے جاتی ہے اور پکڑ لیتی ہے یہ کہانی اُدھر کی ہے اب ہمارے ہاں کیا ہوا کہ جب مک ٹوئنٹی ون گیا اس کے بعد جو ٹائم ہوتا ہر ایک کا فکس اتنے دیر میں آپ کو بیس پہ لوٹنا ہے بیس پہ جب نہیں لوٹا کانٹیک نہیں ہو پایا تو کھوچ شروع ہی پر کچھ پتا نہیں چلا کھوچ تلاش ابھی جا رہی تھی کہ تب ہی دوپہر کے وقت میں بدوار کو پاکستانی نیوز چینل پہ اچانک اور وہاں کے جو آئی ایس پی آر اس کے میجر جو ہیں ڈیفنس کے ایک طرح سے سپوکس پرسن وہ اعلان کرتے ہیں کہ انڈیا کے ایک پائلٹ ان کے قبضے میں ہے اور تھوڑے دیر میں تصویریں سامنے آ جاتی ہیں اور ابھی نندن پہلی بار نام آتا ہے سامنے ہم لوگوں کے اس کے اوپر یہاں پہ فورن فورن منسٹری ڈیفنس منسٹری آپ کے ائر فورس یہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد یہ کنفرم ہو جاتا ہے الگ الگ چینل سے کہ ہاں واقعی ابھی نندن ہمارا پاکستان کی حراست اب محول تنو پون ہے اور ہمارا ایک پائلٹ ائر فورس کا ان کے پاس ہے اب یہ بھی تھا کہ پاکستان اس پہ کچھ شرط رکھے گا ایک تو پاکستان باتچیت کے لیے پاکستان محول کو تھنڈا کرنے کے لیے اور اس رہائی کے عوض میں کچھ شرطیں رکھنے کی بات سامنے آئی تو ان چیزوں کا احساس تھا اسی لیے فورن ابھی نندن کی گرفتاری کے بعد نئی دلی حرکت میں آ جاتا ہے ویدیش منترالے ڈیفنس منترالے ہماری آئی بی رو اور نیسے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجیدو بھار یہ سارے لوگ ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور پہلی ہمارا سرجیکل اسٹائیک اس کے بعد ان کی کوشش ہمارے ملیٹری انسٹالمنٹ پر اٹیک کرنے کی جس میں ایک ایک ایف سکسٹین گرا تو اب یہ ہوتا کہ پائلٹ یہ ساری چیزیں اب سیکنٹری ہو گئے بھی ہے کہ ہمیں اپنے پائلٹ کو بحفاظت ہندوستان واپس لانا ہے اس کے لیے کیا کیا جائے تو ایک ساتھ الگ الگ منسٹری پی ایم کی نگرانی میں اور این ایسے کی اگوائی میں کام پہ لگ جاتی ہے سب سے پہلے جو سرکشہ پریشت کے جو پانچ پرمننٹ میمبر ہیں امریکہ بریٹن فرانس روس چین ان سے فوراں کانٹیک کیا جاتا ہے اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ ایسے سے ہمارا پائلٹ پاکستان کے قبضے میں اور اگر پائلٹ کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو پھر ہم کچھ بھی کر سکتے تو ہمیں ہمارا پائلٹ زندہ اور بحفاظت چاہیے اور اس میں پاکستان کی ذرا سی بھی نا نکر نہیں چلے گی ان پانچ سرکشہ پریشت کے دیشوں کے ساتھ ساتھ الگ الگ ملکوں سے بھی فوراں کانٹیک کیا جاتا ہے اور ان کو پوری یہ چیزیں بتایا جاتی ہیں جو بھی ہیں نئے دلی میں جتنے ہمارے جو ابیسڈر ہیں دوسرے ملکوں کے تو ان کے ساتھ کانٹیک کیا جاتا ہے ان کو لیٹس ڈیفلپمنٹ بتایا جاتا ہے ہمارا ایک پائلٹ وہاں پہ ہے تو ان سارے ملکوں سے بات کر کے پاکستان پہ ایک طرح سے کوٹنی تک دباؤ ڈالنے کی ہماری طرف سے کوشش ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کی پائلٹ مطلب ہمیں چاہیے ہی چاہیے اب یہ ساری باتیں چل رہی ہیں ادھر پاکستان بھی اپنے لیول پر کوشش کر رہا ہے لیکن پاکستان کو سرکشہ پریشت کے جو پانچ پرمنٹ ممبر ہیں ان میں چین سے بہت امید تھی کہ وہ چین جو ہے پاکستان کا سپورٹ کرے گا لیکن چین نے بھی پاکستان کا سپورٹ کرنے کی بدا یہ کہا کہ آپ ٹیررزم پہ نکیل کسیے آپ اپنی زمین کو ٹیررزم کو یوز کرنے کے لیے مت دیجئے اور معاملہ نازک ہے تو آپ شانتی کی ہی پہل کیجئے اور کوئی ایسی کاروائی مت کیجئے اس دوران میں جو چکے سارے ملکوں کے ساتھ باتیت ہو رہی تھی اور جو سرکشہ پریشت کے پاس دیش تھے تو ان کی طرف سے جو ڈیالوگ کرتے ہیں ان کے جو نمائندے ہیں جو ان کے ریپریزنٹیٹیو تھے انہوں نے پاکستان کو ایک میسیج دیا اور یہ ساری چیزیں ستہائیس اور اٹھائیس فروری کو چل رہی ہیں اور انہوں نے پاکستان کو باقاعدہ یہ بتایا کہ ہندوستان نے اب کہا ہے کہ دو چیزیں ایک تھی کہ جو سرزیکل سٹرائک ہوئا ہمارا سٹرینڈ یہ تھا کہ اب ہمارا ٹیررس کے خلاف جو فیلحال یہ آپریشن ہے یہ ختم ہو گیا ہم ایسا کچھ کرنے نہیں جا رہے ہیں اور ہماری طرف سے پاکستان کو آپ کو خطرہ نہیں لیکن اگر ہمارا پائلٹ ہمیں پاکستان زندہ واپس نہیں لوٹاتا اور اس کے ساتھ کچھ بھی الٹا پلٹا کرتا ہے تو پھر انجام بربرا ہوگا سرکشہ پرسیس کے دیشوں نے باقاعدہ پاکستان کو یہ میسیج دیا کہ اگر پاکستان ہندوستانی پائلٹ کو رہا نہیں کرتا ہے تو انڈیا اس کے اوپر تین طریقے سے اٹیک کر سکتا ہے اور جو اٹیک کرنے کا تین طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ انڈیا نیوی جو ہے وہ کراچی کی طرف بڑھے گی اپنے سب مرین جو ہے وہاں جائیں گے اور وہاں سے حملہ کر سکتے ہیں پاکستان پر بیلسٹک میزائل بھی داگنے کی تیاری کر رہا ہے انڈیا اس کے علاوہ انڈیا نارمی پاکستانی بارڈر پر بھی حملہ بولے گی اب یہ سرکشہ پریشت کے دیشوں نے پاکستان کو سیدھے سیدھے میسیج دیا پاکستان کے پردار مندری عمران خان نے جب پارلیمنٹ کا جوائن سیشن چل رہا تھا پرسوں تب انہوں نے باقاعدہ اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ستائیس اور اٹھائیس فروری کی رات کو یہ ان کا سٹیٹمنٹ ہے باقاعدہ پارلیمنٹ کے اندر کہ ان کے پاس یہ خبر تھی کہ انڈیا کی طرف سے میزائل داگے جائیں گے لیکن بعد میں وہ میزائل ڈیفیوز ہو گیا اور اس لیے کچھ ہوا نہیں تو سرکشہ پریشت کے لوگوں نے بھی یہ کہا تھا کہ انڈیا ایسا کر سکتا حالانکہ انڈیا گورنمنٹ کی طرف سے ہمیشہ یہ کہا گیا کہ وہ ایسی کسی کاروائی کے بارے میں یہ ساری افواہ ہیں اور ہم پاکستان کے خلاف ایسا کوئی ایکشن نہیں لے جانے ہیں لیکن اگر ہمارا پائلٹ ہمیں نہیں ملتا ہے تو پھر ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اسی بیچ اٹھائیس فروری کو جو امریکی ویدیش منتری ہیں مائک پومپیو اور امریکہ کے جو سرکشہ صلاحکار ہیں آجاور بولٹن ان کی اجید ڈوبال جو ہمارے نسے ہیں ان سے باتچیت ہوتی ہے اور باقاعدہ ڈوبال ان کو جانکاری دیتے ہیں کہ ہمارا اس ٹین کیا ہے اس پائلٹ کو لے کر اور جنیوا کنونشن 1949 کے تحت ہم نے ڈیوانڈ کی اسے واپس کی جائے کیونکہ پورے بھارت کی جو بھاونائیں تھیں اس وقت اس پائلٹ کو لے کر دیں تو اگر پاکستان نے اس میں ذرا سی بھی دیری کی یا کچھ غلط کیا تو پھر ہم مجبور ہوں گے پاکستان کے خلاف کڑی کاروائی کرنے کے لئے تو امریکی ویدیش منتری اور وہاں کے جو سرکشہ صلاحکار تھے انہوں نے بھی یہ میسج پاکستان تک پہنچایا اور پاکستان کو بتایا کہ یہ انڈیا کا اس وقت سٹینڈ ہے ساتھی ان جتنے دنیا بھر کے جو ملک کے ساتھ لگتار ہماری باتچیت ہو رہی تھی قریب تیز گھنٹے کی یہ محنت تھی پائلٹ کی گرفتاری کے بعد تو اس میں یہ تھا کی ہمارا ابھی فیلحال سرڈیکل اسٹرائک پارٹو جو ہے جو بالا کوٹ میں اٹیک کیا اس کے بعد ہم ہمارا فیلحال مشن پورا ہو چکا اور ہم ایسا کچھ کریں گے نہیں لیکن پائلٹ کی رہائی میں غفلت ہوئی تو پھر حالات بگڑنے میں وقت نہیں لگے گا اب یہ سارے پریشر چل رہے تھے دباؤ ڈالا جا رہا تھا اس کی دوران پاکستان کو اب لگا کی وہ شاید الگ تھلگ پڑتا جا رہا ہے UAE میں ایک انتراشتی اسلامی اورگنزیشن کی بیٹھک چل رہی ہے جو کل شروع ہوئی ہے فرائیڈے کو اور اس میں پاکستان اس کا فانڈر ممبر سے ایک ہے سشما سوراج کو اس میں گسٹ آف آنر کے طور پر بلایا گیا وہاں پر اور انہوں نے بھاشن بھی دیا تو پاکستان نے UAE سے یہ کہا اور جتنے بھی مسلم کنٹری ہیں کہ اس اسلامی جو انٹرنیشن اسلامی اورگنیشن ہے اس میں انڈیا کو نہیں بولانا چاہیے اور آپ ان کو باہر کر دو لیکن تمام UAE سمیت جو ہوسٹ ہے اور باقی انہیں منع کر دیا انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایسا نہیں ہیں اور انڈیا اس میں حصہ لے گا تو یہ والا جو فیصلہ تھا یہ بڑا سیٹ بیک تھا پاکستان کے لیے اور جو باقی کے ملک تھے اسلامی اورگنیزشن جو انٹرنیشن انہوں نے پاکستان قبل کے یہ کہا کہ آپ ٹیررزم کی طرف دیکھئے اپنی زمین کا استعمال ٹیررز کو نہ کرنے دیجئے تو ایک طرف سرکشہ پریشت کے دیش باقی ملک چین جو پاکستان کا سب سے خاص دوست ہے وہ پھر ادھر اسلامی کنٹریز یہ سارے ایک طرح سے پاکستان کے خلاف ہو گئے اور پاکستان کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا تو اب پاکستان کو لگا کہ وہ فنس گیا ہے اور جو اس کی کوشش تھی جس طرح سے شاہ محمود قریشی جو پاکستان کے فورن نیسٹر ہیں انہوں نے بیان دیا تھا عمران خان کے پارلیمنٹ میں بیان دینے سب تین گھنٹے پہلے کہ ہم پائلٹ کی رہائی کے بارے میں سوچ رہے ہیں لیکن کچھ شرطوں کے ساتھ اور بھارت کا اسٹینڈ کلیر تھا کہ رہائی کے لیے ہم کوئی شرط نہیں مانیں گے جنویہ کنوینشن کے تحت اسے فورن رہا کیا جائے اس کے ساتھ کوئی غلط کام نہ کیا جائے ادھر سارے کنٹریز کا جو پریشر تھا وہ الگ تو ان ساری چیزوں سے مجبور اور ان ساری چیزوں کے دواوں میں آ کر آخر کار پاکستان کو لگا کہ اگر ایک پائلٹ کو نہیں لٹائے تو شاید اس کا خامیازہ بہت برا ہوگا اور پریشر الگ تھا ہر ملک کا اور سبھی جو ملک تھے وہ انڈیا کے سپورٹ میں تھے اور چونکہ جنویہ کنوینشن کے تحت رہائی مجبوری بھی تھی تو وہ کرنا بھی تھا تو اسی دواوں کا نتیجہ تھا کہ آخر کار پرسوں پارلیمنٹ کے جوانسٹیشن میں پاکستان کے پرائمیسرہ عمران خان کو شرام قریب پانچ بجے کے آس پاس یہ اعلان کرنا پڑا حالانکہ انہوں نے یہ کہا کہ امن کے خاطر وہ پائلٹ کو رہا کریں گے اور انڈیا کو سانف دیں گے اگلے دن لیکن اصلی یہ تھا کہ جو تیز گھنٹے تک نئی دلی میں ویدیش منترہ لائے آئی بی رو ڈیفنس منسٹری اور باقی جو اس لیول پر باتچیت ہوئی پوری دنیا کے الگ الگ دیشوں کو کانٹیک کیا گیا ان کو ساری کہانی بتائی گئی اس سے پاکستان پریشر میں آ گئی اور پریشر میں آنے کے بعد آخر کار پاکستان کو ابھی نندن کو رہا کرنے کا فیصلہ لینا پڑا اور پرسوں پارلیمنٹ میں اس کا اعلان کیا گیا اس اعلان کے بعد ضروری کاروائی کی گئی اور پھر کل کیپٹن ابھی نندن جو ہیں وہ ونگ کمانڈر ابھی نندن وہ ہندوستان کو سوپے جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی کئی چیزیں ہو جاتی ہیں یہ تھا کہ دوپہر کو وہاں سے وہ نکلیں گے اور شام پاک چھے بے تک واقع بارڈر پہن جائیں گے اور بے ایس ایف کے حوالے کر دیا جائیں گے پاک رینجرز ان کو حوالے کر دے گا لیکن لگاتا رہا وقت اس لئے بڑھتا رہا کہ ان کو پہلے مظفر آباد جہاں بھی تھے وہاں سے راولپنڈی لے جائے گیا راولپنڈی سے بائی ایر لاہور لائے گیا اور پھر لاہور میں آئی ایس ای کے ایک ٹھکانے پر ان کو لے جائے گیا اور پھر وہاں ان سے بہت سارے کاغذات سائن کرا گیا اور چلتے چلتے اس سے پہلے ویڈیو میسج ریکارڈ کرایا گیا جس میں ان سے کہا گیا کہ آپ یہ کہیں گے جس میں انہوں نے انڈین میڈیا کے بارے میں بھی جو کہا لیکن یہ سب کچھ دباؤ کے اندر چونکہ ایک آپ دشمن ملک کے اندر ہیں آپ حلاسط میں ہیں آپ قبضے میں ہیں تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے آپ کو جو کہا جائے گا آپ وہ کریں گے اور یہی چیز ہوئی یہاں پہ ایک چیز اور بھی تھی کیونکہ جس طریقے سے منگ کمانڈر ابھی نندر وہاں پہ پکڑے گئے تھے ان کے ساتھ لوگوں نے مار پیٹ کی تھی آپ مٹ ٹونٹی ون سے آپ نیچے اترت گرتے ہیں تو بہت ساری آپ کی چوٹ اور اندرنی کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ہمارے ودیش منترالہ نے پاکستان سے عمران خان کی اس اعلان کے بعد کہ کل ان کو رہا کیا جائے گا ایک درخواست کی تھی کہ انڈین ائر فورس کے ایک اسپیشل پلین کو یا تو اسلام آباد یا پھر لاہور میں اترنے کی اجازت دی جائے اور اس میں باقاعدہ نام دیا گیا تھا کہ ہمارے جو وائس ائر مارشل وہ ہوں گے اور دو اور افسر ہوں گے ان لوگوں کے نام بھیجے گئے تھے پاکستان کے پاس کہ ان کو اب پرمیٹ کریں اور یہ جا کر بائی ائر ابھی نندن کو انڈیا لے آئیں گے لیکن بھارہ سرکار کی اس درخواست کو اس ریکویسٹ کو پاکستان نے ماننے سے انکار کر دیا اور دلیل یہ دی کہ ان کا ائر اسپیس فیلحال بند ہے تو اس لئے جب ائر اسپیس بند ہے تو کسی بھی پلین کو اڑنے کی آنے کی جانے کی اجازت نہیں ہے پاکستان کا ویسے ائر اسپیس پسلے دو دنوں سے بند تھا دیرے دیرے کھل رہا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ تناؤں بڑھا تو انہیں لگا کہ کچھ بھی حملہ ہو سکتا ہے میزائل آ سکتی ہے باقی چیزیں تو جو سیویلین جو کومرشل پلین تھے اس کو ہی بند کر دیا گیا تھا حالانکہ پھر جدہ اور باقی جگہوں کے لئے اڑان شروع ہو گیا لیکن بھارت سرکار کی اس درخواست کو پاکستان نے اسی دلیل کے ساتھ منع کر دیا تھا کہ ہمارا ائر اسپیس بند ہے تو پھر مجبوری میں لاہور سے اٹاری اور پھر واگا بارٹر کے ذریعے کیپٹن نبین دن کو یہاں لائے گیا لیکن اس سے پہلے آئی ایس آئی نے پھر ان کے ساتھ بہت ساری لمبی پھر سے پوچھتا چوئی ویڈیو پہ میسیج لیے گئے کچھ یہ بھی کہا گیا کہ کاغذوں پہ دسخت کرایا گیا حالانکہ ان چیزوں کا کوئی مطلب اس لئے نہیں ہے کہ حراست میں دیا گیا کوئی بھی بیان حراست میں لیا گیا کوئی بھی دسخت عدالت میں ماننے نہیں ہوتا چاہے وہ پھر انٹرنیشنل کورٹ کیوں نہ ہو تو وہ چیزیں ہوئی نہیں ہیں اب ابی نندن چکے واپس آ چکے ہیں حالانکہ کل پھر لو سی پہ سیز فائر کا وہ لنگن ہوا کئی گولی باری ہوئی ہمارے کچھ جوان شہید ہوئے لیکن یہ ہے کہ جو پچھلے پانچھے دنوں سے چل رہا تھا بھارت اور پاکستان کو لے کر بورڈر پہ لے کر جو ٹینشن تناؤ کل جیسی رات یہ پہنچے ہیں ابھی نندن اس کے بعد سے تھوڑا سا ابھی تناؤ کم ہے اور اب یہ تناؤ اور کتنا کم ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ آنے والا بھی وقت بتائے گا اور ابھی ابھی نندن کے سٹیٹمنٹ بھی پوری طرح سے اوفیشلی آنے باقی ہیں امید کی جاری ہے کہ ان سے ساری جب جانکاری لے لی جائے گی اس کے بعد ہو سکتا ہے اپنا ودیش منترال ہے فوران میسٹری یا پھر ائر فورس یہ کوئی ایک بریفنگ کریں پریس کانفرنس کریں یہ بھی ممکن ہے کہ ابھی نندن کو بھی میڈیا کے سامنے لائے جائے اور انہی کی زبانی ان کی کہانی سنائی جائے لیکن یہ ساری چیزیں ابھی ڈیپینڈ کرتی ہے کہ پہلے ڈاکٹر ان کو پوری طرح سے فٹ ڈیکلیئر کرتے ہیں اس کے بعد باقی ایجنسیاں ان سے پوچھتاج کر لیتی ہیں دن یہ ساری چیزیں ہوں گے پتھ ہمیں امید کرنے چاہیے کہ آنے والے وقت میں ابھی نندن کی طرف سے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ضرور ایک ان کا پکش رکھا جائے گا اور وہ سامنے آئیں گے تو یہ تھی پوری کی کس طریقے سے انٹرنیشنل دباؤ کے چلتے پاکستان کو ابھی نندن کو چھوڑنا پڑا یہاں آنے کے بعد ابھی فی الحال وہ ہسپٹل میں ہے جو میں نے آپ کو بتایا اور ان کا اس وقت وہاں پہ چک اپ چل رہا ہے اور ساتھ میں دھیرے دھیرے الگ الگ ایجنسیوں سے ان سے بات چیت ہوگی ان سے جانا جائے گا سمجھا جائے گا اور پھر باقی چیزیں کلیر ہوں گی تو آج اتنا ہی پھر آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو سوموار کو اور آپ کے تمام سوال جواب آپ کی تمام شکایتیں آپ کے تمام سجھاؤ اس دن ضرور لیں گے بھرپور لیں گے آج بس فی الحال اتنا ہی تو اس لئے اجازت دیجئے اچھے رہیے خوش رہیے ہمیشہ اور یوں ہی بس کرائم تک پہ کہانیاں سنتے رہیے اپنے سجھاؤ بھی دیتے رہیے تعریف بھی کرتے رہیے شکایتیں بھی کرتے رہیے شکایتیں زیادہ کرتے ہیں تو بہتر ہوتا ہے اس لئے کہ اس سے سیکھنے کو پھر موقع ملتا ہے غلطیا جو ہے وہ صدھارنے کا موقع ملتا ہے تھانکیو بھر بچ